جی ناظرین سب سے بڑی خبر اس وقت جو آئی ہے کہ دعا زرہ کیس میں دعا زرہ کا دوبارہ میڈیکل کرایا جائے گا آج ایک تریری فیصلہ آیا ہے جیوڈیشل میڈیسٹر شرقی میں دعا زرہ اگوا کیس تریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں فرقین کی وکلا کے دلائل سننے اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے حکم دیا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ مغوی دعا زرہ کے عمر پر اب بھی سوالیہ نشان موجود ہے اس بات کا جائزہ ضروری ہے مغویہ نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا یا پھر بیلہ پھسلا کر گھر چھوڑایا گیا یہ عدالت کی جانب سے آج تریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ لہذا عدالت کیس میں مزید تحقیقات کی درخواست منظور کی جاتی ہے سیکیٹی سہت کو آگیا ہے کہ سیکیٹی سہت کو حکم سیکیٹی سہت اور درخواست گزار کی جانب چوبیس جون کو جمع کرائے گئے درخواست بورڈ کی تشکیل سے متعلق درخواست کیا فیصلہ کریں سیکیٹی سہت سات یوم میں درخواست گزار کے میڈیکل بورڈ کے تشکیل کی درخواست پر کوئی فیصلہ کریں اگر سیکیٹی سہت کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دیں تو عدالت کو بھی آگا کیا جائے یہ تریری حکم نواز جاری ہوا ہے جو شرکی جو جوڈیشل میجیسٹریٹ شرکی میں سیکیٹی سہت کو ایک اور حکم دیا گیا ہے مختصر مدت میں تمام کام مکمل کریں تمام شوا جمع کرا کر تفتیشی افسر کے کیس کا زمنی چالان جمع کرائیں جیل میں قید ملزمان کے زمان حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ آج کی عدالت کا فیصلہ تھا جو جو شرکی میں تو اس کے علاوہ آج میں اس پہ آج بات کروں گا کہ دوبارہ جو ہے وہ دوازارہ کیس کے حوالے سے اسی مور پہ کھڑا ہو چکا ہے جہاں پہ آج سے ڈیر سے دو ماہ پہلے تھا کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ میڈیکل بورڈ میں ایک والدین کو دوبارہ ریویو جا سکتے ہیں دوبارہ ریویو میں جو ہے وہ دوبارہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا سکتا ہے تو اس پہ سیکرٹی صحت کیا کرتے ہیں اس پہ ہم آپ کو آنے والے وی لوگ میں بتائیں گے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دوازارہ کیس میں دوازارہ کو واپس کراچی آ کے میڈیکل کروانے کے لیے کا گیا ہے تو اس میں دوبارہ میڈیکل ہوگا تو ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا سیکرٹی صحت کی جانب سے وہ عمر کی تحین کرے گا میڈیکل بورڈ میں دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ دوازارہ کی اصل عمر کیا ہے والدین کی جو والدین کی جانب سے والد کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر جو ہے وہ چودہ سال ہے جو مائنر میں آتی ہے اور اس میں جو والدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹی کو جو ہے بیلا پسلا کر یہاں سے لے جائے گیا ہے ورگ لائے گیا ہے تو اس میں جو میں آپ کو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دوازارہ دوبارہ کراچی آئے گی اور دوبارہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا اس میں میڈیکل کرائے جائے گا اب سب سے بڑی بات یہ کہ کیا اب والدین کو سب سے بڑا ریلیف مل چکا ہے والدین جو جو چاہتے تھے وہ آہ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس پہ والدین والد صاحب کی اگر میں بات کروں کہ والد صاحب میدی علی قاظمی خود جو ہے وہ صبح سے شام کس طریقے سے پریشان ہوا کرتے تھے آپ کو گزشتہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ والد صاحب جو ہے وہ آہ اپنی بیٹی کے لیے کس طریقے سے ان کی اس میں ہم ان کی جو ہے وہ اس پہ نہیں جاتے لیکن کیونکہ ایک ان کا اپنا ذاتی ممل ہے لیکن اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ والد کو والد صاحب کو بڑی کامیابی اس کے بعد ملی ہے کہ والد اب جو ہے وہ دوبارہ میڈیکل بورڈ کے لیے باقید درخواست جمع کریں گے اس کے بعد میڈیکل بورڈ آہ تشکیل دیا جائے گا دوبارہ دوازارہ کو کراچی آنا پڑے گا اس میں جو ہے وہ دوبارہ میڈیکل کرایا جائے گا اگر اس میں ایج چودہ سینڈر آہ ہوتی چودہ سال ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آہ دوبارہ ان ملزمان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کاروائی ہو لیکن کیا اب دوازارہ کو دوبارہ کراچی آنا پڑے گا اور دوبارہ جو ہے وہ ایک دفعہ میڈیکل آہ کرانے کے لیے کراچی آہ جو ہے وہ آہ کر اپنا میڈیکل تیسٹ ضرور کرانے پر اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میڈی علی قاظمی خود جو ہے روزانہ کو بنیاد پر ہم دیکھتے تھے کیس جیسے شروع ہوتا تھا اس سے ایک گھنٹہ پہلے خود عدالت میں پہنچ جاتے عدالت کے باہر جو ہے اپنی بیٹی کے کیس کے لیے کس طریقے سے پریشان حال میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے وہ ہم سب کے سامنے دوسرا جو بیٹی جس دن واپس کراچی سے لاور لے جایا گیا اس دن جب بیٹی کا سنا کے واپس کراچی سے لاور چلی گی اس ٹیم جو والد صاحب میڈی علی قاظمی کے آنکھوں میں جو آنسوں تھے وہ وہاں پہ ہم نے دیکھے تھے کہ کس طریقے سے وہ پریشان اپنی بیٹی کے لیے ہو گئے تھے اچانک کیونکہ بیٹی دوبارہ چلی آ کے چلی جائے تو اس میں جو ہے وہ میڈی علی قاظمی اب ہم چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹی کا بھی اس پورے معاملے میں موقف شامل کریں لیکن جو دوسرے لیکن دوسری جو سامنے زہیر کی فیملی کی جانب سے ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا میڈیا پہ لیکن اس وقت جو والد صاحب ہیں وہ جو دعا ذرا کے ان کے جو زیادہ اس لیے موقف مانا جارہا کیونکہ اس میں دعا ذرا کے والد صاحب خدا آ کر ٹی وی پہ مختلف چینلوں پہ مختلف فورومز پہ اپنی بیٹی کے لیے کوششیں کرتے رہے ہم نے دیکھا دعا ذرا کے والد نے پروٹیسٹ بھی کیے دعا ذرا کے والد نے جو ہے وہ پریس کانفرنس نے کی دعا ذرا کے والد نے مختلف وکلا سے بھی بات کی دعا ذرا کے والد نے کئی جو ہے وہ کوششیں کی کہ ہم اپنے جو بیٹی کو کوشش کریں کہ واپس میں حاصل کا سکھ ہوں اپنی بیٹی کو واپس گھر لائے جائے والد کا ایک ہی موقف ہے کہ میری بیٹی جو ہے ان کو ورگلائے گیا اور ان کو جو ہے بیلا بسلا کے یہاں سے لے جائے گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میڈیکل بورڈ کے بعد کیا ہوتا ہے اس پورے معاملے پہ ہم آپ کو آنے والی وی لوگ میں بتائیں گے کہ میڈیکل بورڈ کب تشکیل دیا جا رہا ہے اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دعا ذرا کو دوبارہ کراچی لائے جائے گا اور دوبارہ جو ہے میڈیکل تشکیل دی جائے گی اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا کہ میڈیکل بورڈ اب جو پورے جو فیصلے کا دوبارہ انصار صرف اور صرف میڈیکل بورڈ پہ بن چکا ہے اب میڈیکل بورڈ میں جو بھی ریویو پیٹیشن کے بعد ریویو جو پیٹیشن نہیں کہیں گے ریویو جو میڈیکل کے لیے ایک درخواست دی گئی ہے اس میں کیا آتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اگر اس میں عمر کم نکل نکلتی ہے تو عمر جو ہے کم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم لمح بلمح آپ تک ناظرین تک ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے کیونکہ والد صاحب کے حوالے سے میں آپ کو دوبارہ رکھوں کہ والد صاحب دعا ذرا کے جو والد ہیں ان کی پریشانی سب کے سامنے کیونکہ دعا ذرا کے والد جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں مختلف فورم پہ مختلف جگہوں پہ کے اپنی بیٹی کو واپس لائے آجائے اس لیے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کو بنیاد پہ وہ مختلف جگہوں پہ مختلف فورمز پہ جا جا کے اپنی جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں تو اب یہ آہ پورا وی لاغ آپ دیکھیں سنیں اس کے بعد ہم ایک اور وی لاغ اپنے سینئر ریپورٹر کے ساتھ پورا آج میڈی تحریری فیصلہ ہے اس پہ بھی ہم آپ کو آگا کریں گے لیکن اس وقت جو خبر آئی تھی کہ میڈیکل بورڈ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا تو اس پہ آگا کرنا تھا آپ کو جو لمحہ لمحہ دوازہ رکیس کی ہوگی ہم آپ ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے